بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبرون پر تفسروں اور تذریعوں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے 26 دسمبر سے نیشنل سٹیڈیم کراچی پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپیشپ کے دو ٹیسٹ پر مشتمل پہلے ٹیسٹ پانچ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے لیگ کے پانچ ٹیبل پر جنوبی افریقہ پانچ فے اور پاکستان چھٹے نمبر پر ہے پاکستان پرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ محمد وسیم نے پندرہ جنوری بروز جمعہ کو بطور چیف سیلیکٹر اپنی پہلی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے بیس کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا آپ کو سرٹن ٹائپ کے پلیس چاہیے ہوتے ہیں پہ سرٹن رولز میری کوشش یہی ہے کہ ہم جو بھی سیلیکشن کریں وہ رول بیس کریں کہ جب وہ لڑکا ٹیم میں سیلیکٹ ہوتا ہے تو اس کا رول کیا ہے کون سی ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اوپنر ہے جو بھی میڈل اوٹر ہے کس طرح کی بیٹنگ ریکوائر ہے ہماری کرنٹ ٹیم کے اندر جہاں پہ بھی سپیس کریئیٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سیلیکشن کا جو پروسیجر تھا اس کو ہم نے فالو کیا ہے تو اب اس دی جو کو ہمارا سیلیکشن کا پینل ہے تو اس میں فرسٹ ہے جو انفرمیشن ہے آپ کو وہی ملتی ہے آپ کو پتا ہے ہماری ریجنل جو ایڈز ہیں وہ ہی ہمارے نیشنل سیلیکٹرز بھی ہیں تو جن ہی انفرمیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ صرف سٹیٹس نہیں آتے ہیں کن کنڈیشن میں رنز ہوئے ہیں اپننٹس کیا تھے کس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ہے کتنا پریشر تھا کنڈیشن کیا بیٹنگ کے لئے سازگار تھی کیا بولنگ کے لئے سازگار تھی تو یہ سارا پروسیجر ہم نے فالو کیا ہے کہ صرف سٹیٹ بیس پھر میں کہوں گا کہ وہ تو آسان کام ہو جاتا ہے کہ آپ سٹیٹس دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہاں جس نے پرفارم کیا ہے تو انڈر پریشر کتنی پرفارمسز تھی اس کے بعد میچ وننگ پرفارمسز کتنی تھی تو یہ ساری چیزیں ہم نے کنسیڈر کی ہیں تو سب سے پہلے میں پھر انانس کرتا ہوں جو ہمارا بیس رکنی سکارڈ ہے اگنس ساتھ ایفریکہ سیریز کے لئے تو اس میں سٹارٹ کروں گا بابر آزم کیپٹن محمد رزوان وائز کیپٹن عابد علی عمران بٹ عزر علی فواد عالم سرفراز احمد فہیم اشرف یاسر شاہ شاہین شاہ افریدی عبداللہ شفیق آغا سلمان سعود شکیل کامران غلام محمد نواز نومان علی ساجد خان حسن علی حارس روف اور تابش خان 26 دسمبر سے ناشنل سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ کے لئے سولہ ارکان پر مشتمل ٹیسٹ اسکارڈ کا اعلان سامنے آئے گا اور چار کھراریوں کے نام بیس رکنی اسکارڈ میں سے کم کر دیے جائیں گے قوی امکان ہے کہ وہ چار کھراری سلمان آغا عبداللہ شفیق محمد نواز اور نومان علی ہوں گے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں آج کے لئے گیارہ کھلاری کون ہوں گے ناشنل سٹیڈیم کراچی میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم پانچ بیٹسمنوں تین فاز بولرز دو سپینر اور ایک وکٹ کیپر کے ساتھ میدان میں اترے گی پانچ بیٹسمنوں میں ازار علی عبدالی سعود شکیل بابر آزم اور فواد عالم شامل ہے جبکہ وکٹ کیپنگ کے فرائز انجان دیں گے ٹیم کے نائب کپتان محمد رزوان تین فاز بولرز میں فہیم اشرف حسن علی شاہین شاہ فریدی دو سپینرز میں یاسر شاہ اور ساجد خان شامل ہوں گے اطلاعات کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں سابق ٹیسٹ کپتان ازار علی اور عبدالی ایننگز کا آغاز کریں گے تیراسی ٹیسٹ کھیلنے والے پینتیس سال کے ازار علی سینتیس ٹیسٹ ایننگ میں ایننگز کا آغاز کر چکے ہیں جہاں انہوں نے چار سنچریاں اور تین نف سنچریاں بنا رکھی ہیں ازار علی نے کریئر کا بہترین اسکور تین سو دو نوٹ آؤٹ اکتوبر دو ہزار سولہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف دوبئی میں بطور اوپنر ہی بنایا تھا نمبر تین پر بیٹنگ کریں گے کومی ٹیم میں پہلی بار منتخب کیے جانے والے سہو شکیل بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے پچیس سال کے سہو شکیل نے سندھ کے لئے قائد ازم ٹروفی میں دس میچوں میں تین سنچیوں کے ساتھ ستہ وان آشاریہ سے فرچے کی عوصص سے نو سو ستر رنس اسکور کیے تھے نمبر چار پر بیٹنگ کریں گے کپتان باور آزم نمبر پانچ پر بیٹنگ کریں گے بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے فواد عالم جبکہ وکیٹ کیپر محمد رزوان نمبر چھے پر کھیلیں گے آل راؤنڈر فائی مشرف نمبر سات پر کھیلنے کے لئے آئیں گے آل راؤنڈر حسن علی جنہوں نے آخری ٹیس جنوری دوہزار انیس میں جنوبی افریقہ کے خلاف جوہانس برگ میں کھیلا تھا دو سال بعد ان کی ٹیسٹ ٹروکٹ میں واپسی ہو رہی ہے حسن علی نا قائد اظم ٹروکٹ کے نو میچوں میں ایک سنچری کے ساتھ دو سو تہتر انس کے ساتھ تہنتالیس وکٹے بھی حاصل کی تھی جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں نمبر نو پر بیٹنگ کریں گے لیگ سپینر یاسر شاہ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے قیبر پختوخہ کے ساجد خان نمبر دس پر بیٹنگ کریں گے دائیں ہاتھ کے آفیس پینر ساجد خان نے قائد اظم ٹروکٹ کے گیارہ میچوں میں پانچ سو بارہ گندوں پر ایک ہزار چھو سو اکیاسی رنز دے کر پچیس آشاریہ سفر نوک کی حاصل سے سرسٹھ وکٹے حاصل کی تھی ایننگ میں پانچ وکٹ کی پروفارمنس انہوں نے تین بار پیش کی تھی جنوبی افریقہ کے خلاف آئیس سیٹیل چیمپنشپ کے پہلے ٹیسٹ میچ میں نیشنل سٹیڈیم گراچی میں نمبر گیارہ پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے بائیں ہاتھ کے تیل بولا شاہین شاہ آفری تھی یہی چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد مزید گفتگو کرکٹ کے گھر لارڈز میں پہلی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل اس سال جون میں کون کھیلے گا اس کے لیے ایک ٹیم کا نام تو یقینی دکھائی دے رہا ہے اور وہ ہے بھارت دورہ اسٹیلیا میں بھارتی ٹیم نے جس طرح اپنے اہم کھلاڑیوں کے مغیر سیریز جی تھی وہ ان کے ڈومسٹک نظام اور بینچ سٹریند کی کہانی سناتی ہے ونڈے سیریز میں شکست کے بعد بھارت نے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کامیابی حاصل کی تو اسٹیلیا نے چارٹس کی سیریز کے پہلے مارکے میں بھارت کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر زمی بوس کر دیا بھارتی ٹیم ایڈی لیٹ ٹیسٹ کی دوسری ننگ میں صرف چھتیس رنس تک محدود رہی جو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں بھارت کا کم ترین اسکور تھا اور آسٹیلیا اس میک میں آٹھ وکٹ سے کامیاب رہا ایڈی لیٹ کے پہلے ٹیسٹ میں شرمناک چکست سے دو چار ہونے کے بعد بھارتی ٹیم عوام اور میڈیا سب ہی کی جانب سے تنقید کی ضد میں رہی سب ہی نے اس کی پرفارمنس پر اسے آڑے ہاتھوں لیا سونے پر سہگا یہ ہوا کہ بھارتی کپتان ویرات کولی اپنے پہلے بچے کی پیدائش کی وجہ سے ٹیم کو دیارے غیر میں چھوڑ گئے کپتانی کی ذمہ داری ملی ہنگامی کپتان اجنگ کے ریانے کو جسے انہوں نے بھرپور انداز میں پورا کیا اجنگ کے ریانے نے لیڈنگ فرم دا فرنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے میلبرن ٹیسٹ میچ میں کریئر کی بارمی سینچری سکور کی اور نئے کپتان کی قیادت میں بھارت آٹھ پکٹ سے فاتحیاب ہوا پھر شو ہوا تیسرا ٹیسٹ اور اسٹیلیا نے مضبوط کمبیک کیا لیکن بھارت نے بھی اس میچ میں حمد نہیں ہاری سڈنی میں چار سو سات رنس کا حدف ملا ایسا لگا بھارت کے ہاتھ سے یہ ٹیسٹ نکل جائے گا لیکن کھیل کے آخری دن انو من ویاری اور روی چندرہ ایشوین نے جس طرح میچ کو بچایا وہ شاندار رہا دونوں نے دو سو انسٹھ گندوں کا سامنا کر کے صرف باسر ٹرنس بنائے اور میچ بچا لیا اب بھاری تھی سیریز کے چوتے اور آخری ٹیسٹ میچ کی جس کی محضبانی کر رہا تھا ولنگابا بریزبین بارڈر گوسکا ٹروفی کے اس ٹیسٹ میچ سے پہلے بھارتی ٹیم کی بدقسمتی کہ اس کے آدھے درجن سے زائد کھلاری انجرڈ ہو گئے فانس بولر محمد شامی جو پہلے ٹیسٹ کے بعد بھارتی ٹیم کو دستیاب نہ تھے یادیف دوسرے ٹیسٹ کے بعد سیریز سے باہر ہوئے اس کے بعد ویرات کولی کی غیر موجودگی میں سینئر ترین کرکٹر روی چندرہ ایشوین روینڈرہ جڈے جا اور سب سے اہم فانس بولر جسپید بمرا بھی آخری اور فیصلہ کونٹ ٹیسٹ کے لیے ٹیم انڈیا کو دستیاب نہ تھے بھارتی بالنگ کا بوجھ دو ڈیبیوٹان کرکٹر واشنٹن سندر نٹراجن آسٹیلیا میں ہی اپنا پہلا ٹیسٹ کریئر شروع کرنے والے ہیدر آباد دکھن کے محمد سراج نفدیب سیانی اور شردل تھاکر کے کندھوں پر تھا صرف شردل تھاکر ہی ایسے بولر تھے جو آسٹیلیا سے قبل بھارت میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہیدر آباد دکھن میں ڈیبیو کر چکے تھے لیکن ان کے پاس بھی صرف ایک ٹیسٹ میچ کا تجربہ تھا جہاں انہوں نے صرف دس گیندے کی تھی مجموعی طور پر بھارتی بولنگ کا تجربہ صرف ساڑھے تین ٹیسٹ میچوں کا تھا بریزبین میں میچ شروع ہوا تو مارنوس لبو شینکی سینچری نے میز بان آسٹیلیا کو تین سو انتر رس تک پہچا دیا بھارتی ٹیم پہلی ننگ میں سمن نہ سکی اور صرف ایک سو چھاسی رنس پر اس کے چھے کراری پاویلین جا بیٹے اس موقع پر دو نئے کرکٹر واشنٹن سندر اور شردل تھا کر نے ایک سو تئیس رنس کی ساتمی ویکٹ پر شراکت بنا کر بھارت کو تین سو چھتیس رنس تک پہنچایا پھر محمد سراج نے آسٹیلیا کی دوسری اننگز میں پانچ وکٹے حاصل کر کے میز بان ٹیم کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا پھر بھی بھارتی ٹیم کو میپ جیتنے کے لیے تین سو اٹھائیس رنس کا حدف ملا آخری دن اتنا بڑا حدف حاصل کرنا آسان نہ تھا لیکن پہلے شومن گل نے ایک کانوی رنس کیننگ کھیلی پھر آخری لمحات میں رشا پنٹ نے کبھی چتوریش پجارا اور کبھی واشنٹن سندر کے ساتھ شراکر بنا کر بھارت کو تین ویکٹ سے نہ صرف فتح دلائی بلکہ بورڈر گوست کا ٹرافی کی ٹرافی بھی جنگ کے ریانوں کو اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا ایکیسویں نیشنل سینئرز کپ ہمر کے بید سینئرز لاہور نے جیتنے کا اعزاز حاصل کر لیا نیا نازم آباد کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گا فائنل میں آمر کیبلز نے حسین حبیب سینئرز کراچی کو تین ویکٹ سے شکل دی فائنل میں حسین حبیب کی ٹیم نے پہلے بیکٹنگ کرتے ہوئے مقرارہ تیسو ورز میں نوویکٹ کے نقصان پر دو سو دو رنز سکور کیے ادنان صدیقی حسین حبیب کی ٹیم کے نومایہ بیکٹسمنڈ ہے ادنان انہ تالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوک اور تین چھکوں کی مدد سے ایک کیامرانز بنانے میں کامیاب ہوئے آمر کیبلز کی جانب سے تاریخ رشید نے ارتیس رنز دیتے ہوئے تین بیٹسمنوں کو پاویلین کی راہ دکھائی دو سو تین رنز کے حدف کے تعاقب میں آمر کیبلز نے مقرارہ تا ستائیس آشاریہ پانچ ورز پر سات پکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا بیلال قل جی نے چونسٹ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چوک اور دو چھکوں کی مدد سے ناقابلشے کا چھاسر ٹرنسکیننگ کیلئی آمر کیبلز کی جانب سے وقاس احمد کو آل ڈاؤن پروفارمس پر میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا یہ ٹوئنٹی فرس نیشنل میچ چل رہا ہے ما شاءاللہ اکیس سال پورے ہو گئے اس کو اس کے بانی تھے آشک حسین قریشی صاحب وہ بچھلے سال انفارشلٹنی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو پنجاب کے وہ میں نے ٹیک آور کیا ہوگا ہے تو اس دفعہ پنجاب سے بھی ہم جیت کی ہیں ادھر سے کراچی سے یہ ٹیم سے گائی فائنل ہو رہا ہے ایک جسے کہنے چاہے کہ انرجی پلیئرز کے اندر دوبارہ آ جاتی ہے کہ وہ ویٹرنز کرکٹ کھیلتے ہیں آپ تو انٹرنیشنلی ویٹرنز کرکٹ ہوتی ہے اب ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے ساؤت افریقہ اتفاق سے کوویٹ کی ویسے وہ مکمل بھی نہیں ہو سکا لیکن یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ لڑکے اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتے ہیں کھیلنے کے لیے یہاں پر اور اب جس طرح سکریننگ بھی ہو رہی ہے پہلے بھی ٹیلوائز بھی ہو چکا ہے اس کا فائنل تو یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ ٹورنمنٹ تقریباً کوئی تین ماہ سے جاری رہا اور اس ٹورنمنٹ میں ہم لوگ بھی کھیلے تھے لیکن ہم لوگ ہار گئے راؤنڈ میچز یہ ایک انٹر سٹی ہے جو ہے ٹوئنٹی فرس نیشنل سینئرس کرکٹ کپ ٹوزاوزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اس کے جو میچز ہیں آل آور دا پاکستان ہوتے ہیں ہر سال میں یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے اور جو اس کا وینر ہوتا ہے ایک سال پنجاب میں کھیلتا ہے ایک سال کراچی میں کھیلتا ہے تو اس بار چونکہ کراچی کا نمبر تھا تو کراچی سے حسین عبیب اور لاہور سے ہمار کیبل کی ٹیم آئی ہے یہاں کھیلنے کے لیے جو آج نیشنل فائنل ہے جو ہمارا گرینڈ فائنل بھی کہلاتا ہے یہ ہمارا فرس نس کرکٹ جیسے ہوتی ہے بی سی بی کی ہماری فرس نس کرکٹ ہے اور ہماری اسوسیشن نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں بنی تھی اور یہ ٹونٹی فرس نیشنل سینئرز کپ ہو رہا ہے اور ایک سال سے مسلسل ہر سال یہ ہمیں ٹورنمنٹ کرتے ہیں جس میں سے کراچی سے لے کے فاتح تک ساری ٹیمیں ہوتی ہیں اور اس سال بھی کوئی ساٹھ سے زیادہ شہر اس ٹورنمنٹ میں کھیلے میں سمجھتا ہوں یہ جو پاکستان کی جو ویٹرنز کی کرکٹ اسوسییشن ہے اسی کا میں سمجھتا ہوں یہ کارنامہ ہے کہ یہ مینٹین کیو میں اس طرح کے ٹورنمنٹس کو اور بڑے اچھی بات ہے کہ صرف نہیں صرف کراچی کے نہیں بلکہ پاکستان کے دوسرے شہر سے بھی کھلاری یہاں آگر کراچی میں کھیلتے ہیں خاص کر اس قرآن پر نیا نیازم آباد میں تو یہ بڑی خوشہائند بات ہے کہ اس طرح کے ٹورنمنٹس ویٹرنز کے ہوتے رہے ملی رورل کرکٹ اسوسییشن کے زیرے زمام پانچ فے ملی رورل چینپنس ٹروفی پاکسندھ کرکٹ کلپ نے جیت لیا ہے فائنل میں پاکسندھ کرکٹ کلپ نے پی سرہندی کرکٹ کلپ کو اپنے ہوم گراؤنڈ حاجی شیدی گھوٹ میں شکل دی فائنل کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مسرور احمد سیال جانشیر جنیجو محمد یا خبخان سقیلی حاجی حفیظ جوکیو اور حاجی زفر درس کو بھی مدو کیا گیا تھا انتظامیہ کی جانے سے جیتنے والی ٹیم کو پانچ ہزار جبکہ پچاس ہزار جبکہ رنزر ٹیم کو تیس ہزار اور ٹورنمنٹ کے بہترین بیٹسمن اور بولر کو دس دس ہزار روپے کی انعامی رقم دی گئی اس میچ کے فائنل میں ان دوستوں کی دعوت میں شرکت کی ہے اور ان سب نوجوانوں کا اس علاقے میں اس دور درازدہی علاقے میں خیل کی طرف اتنا رجحان اور جوش و خروش یہ قابل دید ہے دیکھنے کے لائک ہے یہاں پر جس طرح کہ کراچی رورل کرکٹ ایسوسیشن کوششیں کر رہی ہے نوجوانوں کو کرکٹ میں اور دوسرے جو اسپورٹس کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح نوجوانوں کا شوق ہے حکومت کو بھی اسی طرح توجہ دینا چاہیے ان کو رینمائی کرنی چاہیے جو ایسوسیشن یہ کام کروا رہی ہے وہ بہت قابل تحسین ہے ان کا یہ اقدام وجہ اس کی یہ ہے کہ نوجوان جتنا زیادہ سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے کھیلوں کی جتنا زیادہ ان صحت مند سرگرمیوں میں مصروف اتنا وہ منشیات سے دور رہیں گے اتنا وہ الیگل ایکٹیوٹیز سے دور رہیں گے ہمارا جو ادارہ ہے یہ ملی رورل پہ جو کرکٹ ہے ان کی ٹیموں کو آگے وڑھانے کے لیے ایک تنظیم کا ایک ہے جس میں ایک سو چیالیس کلپس ہیں ہمارے پاس جو ہر سال ہم تیس سے باتیس ٹونومنٹ آرگنایز کرتے ہیں اور دو سال کے بعد ہماری چیمپئن ٹراپی ہوتی ہے یہ پانچویں ہماری چیمپئن ٹراپی جاری ہے یہاں پر یہاں پر تقریباً میرے خیال میں ایک سو چیالیس کے قریب قلب ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں میں سے ہم لوگوں جو نے ون کرتے کرتے ہیں آیسا آیسا وہ فائنل تک پہنچے ہیں اور یہاں تک کھیلتے گلتے ہیں ہمیں آٹھ سے دس میچ کھیلنے ہیں تقریباً میں یہاں جناب ملی رورل ملی رورل چیمپئنس ٹرافی ٹورنمنٹ کا احوال اور ہماری کوشش ہے کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے پاکستان میں اور بھی کھیلوں کو کھیلوں کے مقابلوں کو ہم کور کریں اور اس سلسلے میں یہ کوشش تھی اور آپ بھی اس حوالے سے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کی سرگرمیوں کے حوالے سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم پر آپ کی ٹیم کو آپ کی پرفارمنس کو آپ کے کھیل کو جگہ دے سکیں یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا ٹوٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز جہاں جا کر آپ اس پروگرام کے کلپس ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اس دعا اس امیر اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلاؤ کھلاڑی ترقی کرتے رہے سید یائے حسین کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی